بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز ناظرین ایمٹی نولی ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور بیل کو پریس کرنا مت بھولئے گا تو چلتے ہیں ٹوپی کی جانب تاریخ عالم ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن میں نیکوں کے ساتھ ساتھ بدگار انسانوں کی بھی تاریخ رقم کی گئی ہے زیر نظر تحریر میں بھی ایسی ہی ایک عورت ہیروڈ یاس کا واقعہ بتایا گیا ہے کہ کیسے وہ دنیا کی بدترین بدگار عورت ثابت ہوئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ روم کی سرزمین پر اگسٹس کی حکومت تھی اور سلطنت روم کے فلسطین کی ریاست کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کی وجہ یہ تھی کہ سرزمین فلسطین بہت سر سبز و شاداب ہونے کے ساتھ اپنے وقت کی سب سے ترقی یافتہ سنت اور تجارت کی مالک ریاست تھی اور اسی لئے روم اس کا اچھا دوست ہونے کے ساتھ سفارتی سطح پر بھی اچھے تعلقات رکھتا تھا فلسطین میں اس وقت جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام ہیروڈ تھا اس کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی تھی جس کا نام ہیروڈیاس تھا ہیروڈیاس بہت ہی خوبصورت چندے آفتاب چندے مہتاب لڑکی تھی اس کا حسن نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس میں اسی وجہ سے بہت غرور اور نخرہ تھا کہ کسی کو بھی زیادہ گھاس نہیں ڈالتی تھی جبکہ پورا شہر اس پہ مرتا تھا وہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ استبل میں گئی ہوئی تھی تو وہیں اس کی ملاقات ہیروڈ کے چھوٹے بیٹے فلیپ سے ہو گئی شہزادہ اس کی محبت کے جال میں علج گیا اور زد کر کے اس سے شادی کر لی شہزادہ پہلے بھی ایک بیوی کا شوہر تھا مگر اس کے حسن کے آگے اس کی ایک نہ چلے اور اس طرح ہیروڈیاس ملکہ بننے کے خواب دیکھنے لگی کچھ عرصہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہ امید سے نہیں اور اس کے شوہر فلیپ کو اس بات پر بہت فکر ہوئی کہ اس کے تاج کا وارث کون ہوگا اگر اس کا بچہ نہ ہوا تو وہ غمگین رہے گی ہر ایک دن اس کی کنیز کو اس کی ایک نجومی بڑھیا کے پاس لے گئی اس نے شہزادی کو بتایا کہ تمہاری اولاد ہوگی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہوگی مگر کچھ ایسا کرے گی کہ دنیا میں بدنام ہو جائے گی یہ سن کر وہ واپس چلی آئی کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا اور وہ امید سے ہو گئی کچھ عرصہ بعد اس کو اللہ تعالی نے ایک بچی اطاف فرمائی اور اس نے دیکھا کہ واقعہ ہی یہ بچی بہت خوبصورت ہے آہستہ آہستہ اس بچی کے حسن کے چرچے ہونے لگ گئے اور وہ اپنی ماں ہی کی طرح مشہور ہو گئی فلیپ اس بات سے اتنا خوش نہیں تھا کیونکہ اس کو تو وارث چاہیے تھا جو کہ اس کو نہیں ملا کچھ ہی دن بعد بادشاہ ہی روڑ چال بسا جب اس کی وسیعت پر عمل درامت شروع ہوا تو پتہ چلا کہ فلیپ کو سب سے چھوٹا علاقہ ملا جبکہ اس کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس کو زیادہ رکبہ اور سر سبز و شاداب علاقے ملے تدفین کے موقع پر ہیروڈیاس کو اینٹی پاس سے ملاقات کا موقع ملا اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اس بات پر دونوں بھائیوں میں کچھ جنگیں ہوئیں مگر ایک جنگ کے مقابلے میں فلیپ کو کچھ علاقے کے ساتھ ہیروڈیاس کو بھی اینٹی پاس کو دے دیا گیا اور ان دونوں نے شادی کر لی اور چلے گئے وہاں سلومی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ اور حسین ہوتی چلی جا رہی تھی انہی دنوں پیغمبر یا یا علیہ السلام اللہ کے پیغام کی تبلیغ میں مصروف تھے وہ بلا کے خوبصورت تھے اور ایک دن جب سلومی نے ان کو دیکھ لیا تو بے تاب ہو کر دعوت گناہ دی جس پر ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے رد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تم کو دیکھنا میرے لیے ایک گناہ ہے اس پر سلومی کو آگ لگ گئی اور اس نے دل میں تھان لیا کہ ان سے اس بات کا بدلہ لے کر رہے گی باشا وقت کے دربار میں ایک بہت بڑا جشن تھا جس میں بہت مہمان مدو تھے اور وہ سب بے تہاشا قیمتی تہائف لے کر آئے تھے ہیروڈیاس بھی گئی اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ قیمتی تہفہ صرف وہ ہی دے گی باشا کے اس تفسار پر اس نے کہا اس کی بیٹی سلومی ایک اللہ ترین رکس باشا کی خدمت میں ان کے نام کرے گی اور باشا نے کہا کہ وہ اس پر مو بولائی نام اتا کرے گا جب رکس شروع ہوا تو سب لوگ مہم گئے اسی میں کھو گئے رکس کے آخر میں سلومی نے ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیئے یہ منظر دیکھ کر سب درباری بہت خوش ہوئے آخر میں باشا نے انام کا پوچھا تو اس نے کہا کہ پیغمبر یایہ علیہ السلام کو قتل کیا جائے باشا پریشان تو ہوا مگر زبان چونکہ دے چکا تھا تو ایسا ہی کیا اور اس بدبخت کے کہنے پر حضرت یایہ علیہ السلام کو شہید کا دیا گیا اس کے کچھ ہی عرصہ بعد روم کے سیزر دوم نے اینٹی پاس کے بتیجے ایگری پا کو مشتل کر کے اپنے چچا کی سلطنت پر یلگار کروا دی اس کے نتیجے میں اینٹی پاس اور ہی روڈیاس کے ساتھ سلومی بھی گرفتار ہو گئی اور پھر ان کو روم کی سڑکوں پر پھرایا گیا جہاں انہی کے چانے والوں نے ان پر پتھر برسائے اور یوں یہ عورت تریخ کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنی عبدی انجام کو پہنچی موسیقی موسیقی